الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وساہمی المعین المغاد کل ہم نے مکہ کے سندار اتبا کے قرآن سننے اور اس سے متاثر ہونے کے متعلق جو بات عرض کی تھی اس کو ابن اشحاق نے المغادی میں ابن اشحاق کی اور سیرہ ابن حساب میں بھی موجود ہے اور اس کی سندہ حسن ہے اللہم عزبانی نے بھی اس واقعے کا ذکر جو ہے اپنی کتاب سے قدوس سیرہ میں کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا احتمام کیا ہے کہ جو روایتیں قابل قبول یا صحیح ہیں انہیں کو اس میں ذکر کیا جائے قرآن کی تاثیر مسلم ہے اور کافر بھی اس کو محسوس کرتے تھے کہ قرآن کے اندر بہت زیادہ اثر پا جاتا ہے جو بھی سننے والا ہے اس سے متاثر ہوئے بہتر رہتا نہیں ہے اور دنوں پر قرآن قبضہ جمع دیتا ہے تو کفار اور مسرکین جو حرد دھرمی اور زد کی راہ پچھے انہوں نے پلانی کی کہ ایسے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا جائے دور تنمیریں ہمیشہ سوچتے رہتے تھے اور لوگوں کو قرآن سننے سے بعد لکھنے کی سر سے پاؤں تک جو ہے ان کی کوشنیں چلتی رہا کرتی تھی ایلی سے چھوٹی تکر زور لگاتے تھے اور لوگوں کو چاہتے تھے کہ روشنی کی طرف نہ جائیں کفر سے ایمان کی طرف نہ جائیں اور تو اسی لئے جو ہے انہوں نے ایک بات تیہ کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے اور اتنے خطرناف جادوگر ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں اس لئے ان کی کوئی بات سنو مت کوئی بات چاہے اور جو بھی کہیں وہ سنو مت اس لئے کہ وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو مصہور کر دیتے ہیں جادو کر دیتے ہیں انتے اوپر اور قرآن سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے چنانکہ اللہ دارے فرمایا تو قَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں بیہودہ گوئی اور لغو باتیں کرو تاکہ تم غالب آجاؤ یعنی جب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنے لگے یا قرآن پہا جانے لگے تو شور شرابہ کرو بقواس کرو بیہودہ گوئی کرو اس طرح کی کوئی قرآن سننے کے لئے متوجہ ہی نہ ہو پائے اور اہلِ مکتہ کے جو کفار تھے وہ اس خبر کو تمام قضائد میں پہنچانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور جو بھی وفد آتے پہلے ہی جا کر مکتہ والے اس سے مل لیتے کہ پہلے کو ہمارے شہر میں ایک آدمی اثر پائدہ ہو گیا ہے جو بڑا خطرناک ہے بہت بڑا جادوگر ہے اس سے ملنا مت ورنہ تمہارے اوپر جادو کر دے گا اور تم مسکل اوپر جاؤ گے اپنا دین ظرم چھوڑ بیٹھ ہو گے تو اس طرح کے پروفیگنڈے وہ کیا کرتے تھے لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی جب حق کو بلند کرنا چاہتا ہے تو جو حق کے خلاف منفی سرگرمیاں ہوتی ہیں پوری سرگرمیوں نے اللہ تعالیٰ خیل پیدا کر دیتا ہے تو ایک واقعہ تو پہلے میں آمد دوسری کا بیان کر جاتا ہے کہ وہ یمن سے آئے تو ان سے بھی لوگوں نے یہی بات کہیں کہ خبردار جو ہے جانا مت یہ جادو کر دیتے ہیں لیکن وہ گئے اور پہلے تو انہوں نے اپنے کار میں گوئی ڈال دی پھر اس کے بعد اتفاق سے کچھ آیتیں آپ کے کار میں پڑھ دیں تو بڑا اچھا محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے ماہر آدمی ہو چھیل سہائی جی اور دنیا برد کی گھر گھر پانی پی رکھا ہے آخر محمد صاحب کی باتیں سننے مدائکہ کیا ہے اگر صحیح بات ہوگی مان دینا نہیں صحیح ہوگی نہیں ماننا تو کہتے ہیں کہ وہ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی بات انہوں نے پیش کیجئے اور جب پیش کیا تو قرآن مجید کی چلاوش سے بہت مدحسر ہوئے اور اسی وقت مسلمان ہوئے لیکن سنظر یہ روایہ ضعیف ہے ایسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ میں جو آتا ہے کہ نورت میں بہن بہن ہوئی تو بہت مارا اور پھر جو ہے قرآن پڑھا تو بہت مدحسر ہوئے اسلام لائے یہ واقعہ میں ضعیف ہے عام تو بھی لوگ بیان کھلتے ہیں پڑے دوستے خرورت کے جات حسطہ کے واقعات لیکن یہ تو فیر بن عمر دوستی والا واقعہ میں ضعیف ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے راستے میں نکلے اللہ کے نبی کو قدل کرنے تو نوائم نامی مسلمان ملے اور انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے بہن بہن ہوئی خبر لو وہ گئے تو دیکھا بہن جو ہے حضرت خباب وہاں قرآن پڑھا رہے ہیں آواز آئی تو وہ چھپ گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے بہن ہوئی کو ماننا شروع گیا بہن بچانے آئیں تو پھر ان کو بھی بہت مارا لہو رہان ہو گئی اور اس کے لئے شیف شائری بھی بہت بنائی گئی ہے لیکن واقعہ کیا ہے سردن صحیح نہیں ہے البتہ اس صحیح واقعہ حضرت جبہر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا ہے جو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے اببہ نے بتایا کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یقرعو بالمغرب بطوری فما سمیت اہدا احسن سوٹا او قراءتا منہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ طور پہتے ہوئے چلا میں نے آپ سے اچھی آواز اور آپ سے اچھی قراءت کسی کے لئے چلی جتنی اچھی آپ کی آواز تھی اور جتنی اچھی قراءت تھی اتنی اچھی آواز اتنی اچھی قراءت بھی میں نے کسی کے لئے چلی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس قول تک پہتے کہ ام خلقو من غیر سیل ام خمال خالقون کیا ان کو بغیرد ہی چیز سے پیدا کیا گیا ہے یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں سورہ طور ہی کی آیت ہے پہتیس پنبر تو جبار ابن مطیم کہتے ہیں لگتا تھا کہ میرا دل ہی اُڑ جائے گا یعنی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کے آیت پرسے ہوئی اس آیت تک پہتے تو کہتے ہیں ککیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات جبہر نے سنی تھی اس وقت وہ مشرق تھے اپنے قوم کی دین پر قائم تھے اور آئے ہوئے تھے بدریوں کے جو بدر میں قیدی ہو گئے تھے ان کا فلیہ لے کر آئے تھے تو ان کو چھوڑا کے لے جائیں یعنی کافر مشرق لوگ جو قید ہو گئے تھے اور آپ دیکھ لیجئے کہ پھر قرآن کی قیرات نے کس طریقے سے ایک ایسے مشرق پر جو اپنے کفر پر مسلم تھا حسن جانا اور یہی ان کی ہدایت کا ثبت بن گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے قرآن سننا اور اس کی تاثیر اور یقیناً یہ قیرات جو ہے سب سے اچھی قیرات تھی اور اس کی بڑی وجہ بتائی گئی کہ اگر دل میں خشو ہو تو اس کا اثر بھی بہت پڑتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ خشو کس کے اندر ہو سکتا تھا تو یہ روائیت کیا ہے متفق علیہ بخاری و مسلم دونوں نے اس کو روائیت کیا ہے اور یہ بات حافظ ہم نے کتیر میں سوزاری قرآن میں کہی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق ثابت ہے حدت اببہ ابن ابباس رضی اللہ علیہ وسلم گیان فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوزاری رجم پہی اور آپ پھر سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ سارے مسلمان مشرق جنات انسان سب سجدہ میں کلے دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنکے سب لوگ سجدہ میں کلے گئے یہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابن ابباس رضی اللہ تو راوی ہے لیکن بعض لوگ اس سجدہ میں ایک بہت ہی موضوع گڑی ہوئی روایت پیش کرتے ہیں جس کو متعدد مخدسین نے بہت ہی جو ہے نکیل کی ہے وہ روایت یہ ہے کہتے ہیں کہ یہ سائل سجدہ میں سے یہ کل گئے کہ بیچ میں تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دمان پہ یہ آگیا کہ تلکر غراری قلعلا وَإِنَّا شفاءتَهُنَّا لَتُلْتَجَا کہ وہ سفیر فرندے ہیں جو اڑکے جاتے ہیں اور بے سک ان کی شفات جو ہے کی قبولیت کی امید ہوتی ہے تو عربوں میں مشرقوں میں یہ اعتقاد تھا کہ ان کے فرشتے سفیر فرندوں کی طرح اُڑکر اللہ کے پار جاتے ہیں اور جو ہے اپنی عبادت گذاروں اپنے پجاریوں کی شفائش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی کفریہ عقیدہ تھا لیکن ایک روایت گھنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ پہ ہی جملہ جو ہے نکل گیا تھا اسی دیے سب لوگ سجدے میں چلے گئے حالکہ یہ موضوع روایت ہے گھنی ہوئی روایت ہے اور ابن فردائمہ نے کہا کہ یہ قصہ زندگیوں کا کرا ہوا ہے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے زبان سے ایک خرافات نکلے بلکہ یہ سجدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیلات میں جو سما باندھیا تھا سب اس میں اتنے منہمی کھو گئے تھے اور اس قدر جو ہے ان کا زندگی ادھر لگا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اچانک وہ بھی سجدے میں چلے گئے ان کو اتنا ہوش و آوات نہیں تھا کہ میں شکل کیا رہا ہوں قرآن کی تاتھی نے ان کو باندھی لیا تھا ان کے زندگی زمان کو قبضے میں کر لیا تھا ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے یہ آدمی کیا ہے بلکل کسی میں اتنا منہمی ہو جاتا ہے کہ بے خیال ہو جاتا ہے اور سابنے والدہ جو کرتا ہوئی وہ بھی کرنے لگتا ہے تو ایسے ہی جو ہے یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسو خدو کا آخر تھا کہ سب لوگ سجدے میں گئے تو بے سکت قرآن میں بڑی تاثیر ہے اور لیکن اس تاثیر کا فائدہ انہی کو ملتا ہے جیسا کہ پچھلے حدیثیں گزر چکی ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی اس کا فائدہ انہی کو ملتا ہے جن کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرائی کہنا تا کیا ہوتا ہے جن کو کامیاب کرنا مخصول ہوتا ہے اللہ انہی کا دل جمعہ ہوتا ہے انہی کو توفیق دیتا ہے قرآن سننے کی قرآن پڑھنے کی قرآن سمجھنے کی اور قرآن سے متاثر ہونے کی ورنہ جو ہے لاکھوں کلونوں لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے قرآن پیس کہہ جاتا ہے اس کی آدھا قسم کی تعلیمات پیس کی جاتی ہے لیکن ان کے زندگی بزرعہ فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالی جن کی بربادی کا ارادہ کر دیا ہے اور ان کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ جن کو برباد کرنے کا اللہ ارادہ کر لے اور یہ سب ان کے اپنے کلسوت ان کی حضرمی اور زد کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالی عادل ہے منصف ہے بلا سباہ ہر ایک تو موقع دیتا ہے لیکن جب آدمی موقع دھما دیتا ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اپنی بربادی کا سامان خود کر دیتا ہے اس لئے قرآن مجید تحت امام یہ کیا ہے یہ بڑے خوش نتیبی کی بات ہے اور بڑے خوش نتیب لوگوں کا حاصل ہوتا ہے تو میرے بھائیوں مفسس کیجئے زیادہ زیادہ کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کا مانا سمجھیں اور قرآن مجید کی جو حکام ہیں ان تو عمل کرنے کو جی کریں اور ازاں سے دعا میں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے رسول محبت کے خاتمہ اقول قول یہاں وستغفر اللہ علی و لکم ورسائے المسلمین من كل جن وصل اللہ تعالی ربینا محمد